پینے کے پانی کی دکت ہے اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اللہ صحیح ان کی ترجیحات درست کرے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملتان پہ اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ لگایا گیا جس سے کہ شہر کو وہ فائدہ نہیں پہنچا جس سے کہ فائدہ پہنچ سکتا تھا آج آپ دیکھیں کہ شریف پورا منظور آباد یہ سارے علاقے جو پانی میں گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر توجہ نہیں دی گئی اگر دی جانے چاہیے تھی تو ان پر توجہ دی جاتی پینے کے ساتھ پانی پر توجہ دی جاتی یہاں کی ہسپتالوں اور تعلیم پر توجہ دی جاتی جو کہ ہماری حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں غربت کو مٹانے کے لیے پالوسیز پر ترجیح دی جاتی انشاءاللہ ہمیں اللہ نے اگر موقع دیا نیا پاکستان بنانے کا تو ہماری ترجیحات درست ہوں گی شاہدوکرم یہ پر بھائی ہے میں نواز شریف کا آج شاندار اس اقبال کہے گیا ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے جس طرح موجود اور وزیر حضر سے دی جاتا ہے اس پر آپ کہیں گے ہزاروں کی تضاد میں پولیس حلکار متعنات کیے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاسی جماعت ان کو اپنا لیڈر تصور کرتی ہے وہ یہ اور بات ہے کہ قانون کی روح سے نہ آپ وہ جماعت کی صدارت کے اہل رہے اور نہ ہی اپنے منصب پر فائض رہے سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جس کو پوری قوم نے سرہا ہے اور یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سرکاری وسائل کو اور سرکاری مشینری کو ایک آرڈنری سٹیزن کے استقبال کے لیے خرچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مبدون صاحب این اے ایف سو بیس میں چودری سیور صاحب بڑے باہثر ہیں ان کی بڑی برادری بھی ہے اس کے باوجود جاپٹر یاسمین راشد صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا چودری سیور صاحب زیادہ فیکٹیب تھے انہیں کیوں ٹکٹ نہیں دیا گیا چودری سیور صاحب اس حلقے کے امیدوار نہ تھے چودری سیور صاحب بہت افیکٹیب ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو سن دو ہزار اٹھارہ میں این اے ایک سو اٹھارہ سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے چودری سیور صاحب کی خدمات ایک سو بیس کے لیے ہیں اور وہ بیسیت ایک پارٹی کے سینئر رہنما کے ایک سو بیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی پوری کیمپین کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب تاہیے گا کہ افواج پاکستان کا جو کردار اور جو خاص طور پر دیشت جردی اور بھار کے خلاف اس کے بارے میں بتائیں گے بیسی جابتا سیر میں افواج پاکستان کے کردار کو سراتا ہوں جنہوں نے دیشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے شہریوں کو محفوظ کیا پاکستان کے وہ علاقے جو ان کی گریفت میں تھے ان کو کلیر کیا کلنز کیا خاص طور پر فاتح میں اور چھ ستمبر کے ان شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی اور ہندوستان جب لاہور پر چڑھا ہی کر رہا تھا اور وہ اس ارادے سے وہاں سے نکلا تھا اور وہ واگا بورڈر کراس کر رہا تھا کہ شام کو جمخانہ کلب میں وہ اپنی شام گزاریں گے ہماری بہادر افواج نے ان کے ازائم کو خاک میں ملا دیا میں ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا آئین بڑا باضح ہے اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ دو اداروں پر تنقید نہیں کی جا سکتی وہ دو ادارے کون سے ہیں ایک افواج پاکستان اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی شخصیت ایسا کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آئین کی روح کے مطابق نہیں کر رہی اور انہیں اپنے روئے پر اور اپنے بیانات پر نظر سانی کرنی چاہیے ہم شکر گزار ہیں ہم شکر گزار ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت کے چودی شجاعت حسین صاحب کے چودی پروے زلائی صاحب کے جنہوں نے ہمارے کیانیڈریٹ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے ہم دیگر حضرات سے بھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے اور ان سے ترخواست کریں گے فیصلہ سیاسی ہے ہر جماعت کو حق پہنچتا ہے اپنا فیصلہ کرنے کا ترخواست کریں گے سبیل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے پنامہ بر رول آف لاغ کی سپرمیسی اس ملک میں نظر آئی ہے کچھ لوگ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں نہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں نہ کچھ ہیں تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو باویلہ تھا خالات نے اس کی نفی کر دی آپ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت کی بساط لبٹنے والی ہے لیکن قوم نے دیکھا کہ پورے ملک نے اور ہر سیاسی جماعت نے جمہوریت کا ساس دیا اور جمہوریت کی بساط لبٹی نہیں جمہوریت آگے بڑی اعتصاب کا عمل اور جمہوریت ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں اعتصاب کا عمل اگر بڑے گا تو جمہوریت مضبوط ہوگی کرپٹ اناثر کی اگر بیخکنی کی جائے گی ان چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو کرپٹ اناثر کی بیخکنی سے جمہوریت مضبوط ہوگی گوڈ گووننس سے جمہوریت مضبوط ہوگی کرپٹ حکمرانوں سے اگر قوم کی نجات قوم کو نجات ملے گی تو پاکستان خوشحال ہوگا اور جمہوریت مضبوط ہوگی نئی کابینہ میں چنوبی پنجاب کو فوکس کیا گیا ہے کیا یہ دوہزار اٹھارہ میں میرے پیٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ناکاوٹ کرنے کی پانیسی میں نے پہلے میں نے پہلے کہا تھا کہ پنتالیس دن کا وزیر آزم سنتالیس رکنی کابینہ نہیں مناتا اور میری پہلے دن سے یہ پیشنگوئی تھی کہ جناب شاید خاکہ نباسی صاحب پورے بقیہ جو دس مہینے ہیں اس کے وزیر آزم رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی نواز نے اپنی پاکی کو گمراہ کیا اور کہا کہ شباز شریف صاحب کو پرمننٹ پرائیم سٹر بنایا جائے گا شباز شریف صاحب اوپر آنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے اور آج تو واضح ہو گیا کہ وہ اوپر نہیں آ رہے اس کی دو وجہات ایک ان کے خلاف جو ریفرن سپریم کورٹ کی طرف سے نیپ کو جو بھیجا گیا ہے اور دوسرا اگر وہ اوپر جاتے ہیں تو پھر پنجاب کی وزارت عالی کی دور شروع ہو جاتی ہے اور پنجاب کی وزارت عالی کی دور میں ان کے پاس کوئی ایسی قدعور شخصیت نہیں تھی تو وہ ارادہ رکھتے تھے حمزہ شباز شریف صاحب کو کہ ان کی جگہ وہ لے لے لیکن حمزہ شباز شریف پر جو نواز شریف صاحب کا ٹیمپ ہے وہ مطمئن نہ تھا تو اس سارے پنجاب باکس کو نہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ شباز شریف صاحبی کنٹینیو کریں گے اور خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ پورا ٹرینئور مکمل کریں گے جزا کرنا پاکستان تریکن ساتھ بیسی میں راہنما شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا تگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عام شہری کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہونا غلط ہے یہ کہا گیا شاہ محمود قریشی کے جانب سے کہتے ہیں کہ آئین کے تحت عدلیہ اور فوج پر تنقید نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ سا ننگلی کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی تنقید کرنے والی جماعت اپنے رویے پر نظر سانی کرے یہ کہا گیا شاہ محمود قریشی کے جانب سے